اس طرح سے مارا گیا مارنے کا جو طریقہ تھا وہ عطیق کے پرائے طریقوں کی طرح تھا کہ اپنا ورچس قائم کرنا ہے اپنا رسوک دکھانا ہے اور دکھانا ہے کہ اس کی دہشت کم نہیں ہوئی ہے بلکل دیکھیں یہ بلکل طریقہ ایک سیم جیسا تھا پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 2005 میں راجو پال جو تتکالین بیاسپی کے بیدھائک تھے ان کی گولیوں سے بھون کر کے دن دہارے اسی جگہ پر ہتیا کی گئی تھی جس سلیم سرانجیس علاقے میں جہاں پر اومیش پال کو مارا گیا اس سے قریب 500 میٹر کی دوری پر راجو پال کو بھی مارا گیا تھا اور تب تک مارا گیا جب تک وہ اسپطال میں جا کے دم نہ توڑے تب 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 بلکل لاش تک بلکل جو ہے اس بات کو شکریہ گیا ہے کہ وہ مر گیا بلکل بلکل مافیا کے جو گرگے تھے جو اس کے سوٹر تھے ان کا جو دوسرہ حس تھا وہ ساپ طور پر دیکھا گیا تھا یہ کہ 47 علی تھی بلکل 2005 کے دور کو جو لوگ جانتے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے راجو پال کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور یہی نہیں جب ان کو وین میں لے کر کے ہاسپٹل لے جائے جا رہا تھا تو وین کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے وین میں بھی تابر توڑ پائرنگ ہوتی ہے یہاں تک کی ڈاکٹر جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں وہاں چیمبر میں بھی ہاں تک جاتے جو ہے مارا گیا ہے تاکہ یہ تاثیر کے لیے کہ وہ مر گیا ہے اس بات کو لے کر تو یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عتیق احمد جو ہم آ رہے تھے جب کافلہ آ رہا تھا ہم اس کو جب فالو کر رہے تھے تب ہم نے ایک چیز دیکھی جو بہت خاص ہے وہ خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ ان ان علاقوں سے کافلہ آیا ہے جہاں پر عتیق کے ایک بڑا سامراج ہے تھا اور یہاں پر بقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر عتیق نے پناہ جو پورا سامراج بنایا تھا اس میں اس علاقے کا ایک بڑا رول تھا ایسے میں اس علاقے سے ایک عام قیدی کی طرح اس کو لانا ایک چیزے طور پر میسیج ہے کہ منوبل ٹوٹے گا ان فائننسروں کا ان گرگوں کا جو عتیق احمد کے لیے لگاتار جو ہے کام کر رہے تھے کیونکہ لگاتا جس طرح سے اصد فرار ہوا گھڑو مسلم فرار ہوا اس کے ساتھ تمام طرح کی اور جو جن کریاں سامنے ہیں تو ان میں جو ہے تمام جو شوٹر فرار ہوئے تو یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جو ایک بڑا فیلیور تھا تو ایسے میں ایک محسس دینا تھا اور اب چونکہ یہ ایک معاملہ سا کل اس معاملے میں جو ہے فیصلہ آنا ہے تو جائد سی بات ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر یو پی پولیس کے پاس ایک بڑا ریزن ہوا وارنٹ جاری ہوا اور اس کو جو ہے فیلال یہاں پہ لے آئے گیا ہے ہمارے سے گفران ہے گفران کل کیا کچھ کوٹ میں رہے گا بلکل دیکھئے اتیک احمد کو جو ہے یہاں سے اس کے بیٹے اس کے بھائی اشرف اور اس کے علامہ ایک ان جو ہے افرحان کر کے گرگا ہے وہ چطرکوٹ جیل میں ہے تینوں کو نینی سنٹرل جیل میں ہی رکھا جائے گا یہاں سے قریب سوا دس بجے کے آس پاس جو پولیس کرمی ہے سرکشا بلکہ ساتھ اس کو سیدھے کوٹ پریشر لائے جائیں گے ایم پی ایم لے دینے شن سکلا کی جو کوٹ ہے وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا اور اس درمیان جو دھارائیں لگی ہیں جو مافیا تے کہ احمد کے خلاف جو اپارن معاملے میں دھارائیں ہیں چاہے 147, 48 کی بات کریں 364 کی بات کریں ان تمام دھاراؤں کو لے کر کے جو بہنس ہوگی اس بہنس کا جو مدہ ہوگا دوشی قرار دیے جانے کو لے کر کے ہوگا اور کتنی اس پورے پرکڑ میں سجا ہوتی ہے اس لحاظ سے جو ہے اس پورے پرکڑ پر ایک بہنس ہوگی جو سرکاری وکیل ہوں گے مافیا تیق کے وکیل ہوں گے ابیو جن کا جو پکش ہوگا امیش پال کی طرف سے جو وکیلوں جن لوگوں نے پکش رکھا تھا وہ وکیل کوٹ پریشر میں ہوں گے اور اس درمیان سجا کو لے کر کے ہی بہنس ہوگی اور دھارائیں اس میں ایک چیز یہ ہے 364A 364A کا مطلب کی آجیون کاراواز اور فانسی تک کی سجا بلکل بلکل 364A جو ہے وہ اس حالت میں لگتی ہے کسی بھی ابھی جب اپہنڈ کیے جائے اور اپہنڈ کے بعد اس کو مارا جائے یا پھر اس کو موت کی نیت سے یعنی ہتیا کی نیت سے اس کو تارچر کیا جائے آجیون کاراواز یا جو ہے فانسی بھی ہو سکتی ہے بلکل بلکل 364A کا مطلب ساف ہو جاتا ہے کہ آجیون ادھکتم جو سجا ہے آجیون یا پھر فانسی کی جو سجا یہ بھی کوٹ سکتی ہے اور یہ جو طریقے کا پرکڑ ہے جس طریقے سے ابھی ہو جان نے تمام جو ساکش رکھے ہیں اس سے ساپ ہو جاتا ہے کہ اس پورے پرکڑ میں ادھکتم سجا ہی کوٹ سنائے گی اور دیکھنا یہی ہوگا کہ بارہ بجے کے آس پاس جو ایم پی ایم لے کوٹ جو ہے اس پورے معاملے میں جو فیصلہ سنائے گی تو کیا ہوگا لیکن جس طریقے سے ساکش ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آدھکتم سجا یعنی آجیون کاراواز نشی طور پر مانا جا رہا ہے اتیک احمد کے لئے تو فیلال یہ سپر ایکسکلوسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی نینی جیل میں اتیک احمد کو لیا گیا ہے اب سے تھوڑ دیر کے بعد بتایا جو رہا ہے کہ پرطاب گڑ کے راستے ہوتے ہوئے اشرف بھی یہاں پہنچ جائے گا اور کل دونوں کی پیشی ہونی ہے سپر ایکسکلوسیف تصویریں لگاتار ہم دکھا رہے ہیں وشال ہمارے سہی ہوگی اور گفران لگاتار بنے ہوئے وشال ہمارے سے جانا چاہیں گے کیونکہ اب اتیک احمد تو پہنچ گیا ہے لیکن یہ کہا جارہا ہے کہ پہلے اس کا میڈیکل ہوگا اور اس کے بعد اسے بیرک میں شفٹ کیا جائے گا کیا اپ ڈیٹس اس کو لے کر دیکھیں بکل یہ ایک نیام ہوتا ہے کہ جب بھی جیل میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کا پاکہ جاتا ہے میڈیکل کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی اگر چوٹ لگی ہے یا لے جانے میں آنے میں کسی طرح سے کوئی جو ہے بار کیا گیا ہے تو اس کی پوشٹی ہو تکے کیونکہ اتیک احمد بات بھی میعالے کے سمکھ عبیت گاں اور ان کے عبیت گاں کی اپستیتی میں نرنے سنایا جائے گا یا جی نرنے میں دو صدھ کیا جاتا ہے تو ایسی دسا ایسی پریشتی میں ہونا ہے عبیت گاں کو یا ان کے عبیت گاں کو سجا کے پرس پر سنوائی کا اوسر دیا جائے گا اور سجا کے پرس پر سنوائی کا سننے کے پسچات جو اچیت نیائلے سمیٹی ہے وہ درد دیتی ہے کل ایک اپراز پنجی کس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہا گیا ہے کہ امیس پال کا اپھرن کیا گیا تھا اور اس امیس پال نے راجو پال ہتیا کانڈ میں اپنا سسپت بیان دے دیا ان کی عبیت گاں ہیں عبیت گاں کو پیسی کے لئے اس کے بعد نیائلے کوئی ویکتگت اس تھان تو ہے نہیں ان کی جو عبیت گاں ہیں وہ اپستیت ہوں گے میں ابھی اس طرح نیرنے کے بارے میں کوئی بات کرنا ایک دم سے جلدباجی ہونے کے ساتھ ساتھ اوچیت اور سنگت نہیں کیونکہ وہ ابھی نیا جیس مہودے دوارہ جب سنایا جاگا تب ہی بتایا جا سکتا سپر ایکسکلوسیف تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی لگاتار ویشال و گفران بنے ہوئے ہیں ویشال جس نینی جیل سے اپراد کا بڑا سامراج کھڑا کیا اتیک احمد دے وہیں پر اپرادوں کا انت ہوگا اور ہر کسی کو آپ کل فیصلے کا انتظار ہے دیکھیں بیکن نشی طور پر ہر کسی کو فیصلے کا انتظار ہے اور دو ہزار سات میں پورا مقدمہ درج کیا تھا اور سولہ سال کے ٹرائل کے بعد اب کل اس پورے معاملے میں فیصلہ آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کے اپرہن کے لیے یہ پورا فیصلہ آ رہا ہے وہ اب دنیا میں نہیں ہے اسی کی ہتھیاکان معاملے میں اتیک کا نام سامنے آیا ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو فیلال کل کے کورٹ کے فیصلے پر بہت کچھ نربر کریں گی یہ مانا جا رہا ہے کہ کورٹ اس پورے معاملے کو لے کر فیصلہ کچھ بڑا دے سکتا ہے تو فیلال تصفیریں ہم دکھا رہے تھے ایک ایک تصفیریں جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور گفران یہ کہا جا رہا ہے کہ کل گیارہ وجے کا سمجھ دیا ہے کوٹ نے تو کل فیصلہ سما دیں گے یا کچھ کچھ بات رکھی جائے گی دلیل تو اسی بڑی خور پر نظر ہماری بنی ہوئی ہے فیلال وقت ایک چھوڑ اسے بریک کا